اسلام علیکم وائز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میز باندھ حیات خان تمام دیکھنے والوں کو وائز انٹرٹینمنٹ کی جانب سے خوش آمدی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمیشہ کی طرح ایک نئے موضوع کے ساتھ نئی اپ ڈیٹ لے کر میں آپ کے سامنے یہاں موجود ہوں اور کریں گے اسی موضوع پر ڈھیر ساری باتیں ہر لفظ کے مختلف اور مخصوص معنی ہوتے ہیں جنہیں مختلف طریقے سے پروناؤنس بھی کیا جاتا ہے اسی طرح ایک لفظ ہے حسن جس پر ہم آج بات کرنے والے ہیں حسن کی بات کرنے سے ہمارے ذہن میں مختلف طریقے کے خیالات بھی آ جاتے ہیں مرد ہو یا عورت دونوں کو ہی شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے زیادہ خوبصورت نظر آئیں اور اگر بات ہو لیڈیز کی بیوٹی کے اوپر تو اس بات کی تو پھر کیا ہی بات ہے لیڈیز بطول مردوں کے زیادہ ہی سنجیدہ نظر آتی ہیں اپنی بیوٹی کے ماملے میں وہ اپنی بیوٹی کو انہینس کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچہ کرنے کے لیے بھی تیار رہتی ہیں بیوٹی کو اگر کاروباری ستح پر دیکھا جائے تو دنیا بھر کی فیشن انڈسٹری بھی انہی سے منسلک ہے ساتھ ہی ساتھ لیڈیز نے تو بیوٹی سالونز کی کاروبار کو ہر وقت چمکا کے ہی رکھا ہوتا ہے اسی حوالے سے دیکھا جائے تو دنیا بھر سے بہت ساری حسینائیں مختلف مقابلوں میں حسن کی نمائش کے لیے حصہ لیتی ہیں اور اسی طرح دوہزار بائیس میں پاکستان کی ایک خاتون جن کا نام ڈاکٹر شفق اختر ہے لہور سے وہ تعلق رکھتی ہیں انہوں نے دوہزار بائیس میں مقابلے میں حصہ لیا تھا جس میں وہ مس پاکستان کے اعزاز سے نوازی بھی گئی تھی ڈاکٹر شفق اختر نے دوہزار بائیس کے مس پلانٹ کے مقابلے میں حصہ لیا تھا ڈاکٹر شفق اختر کے علاوہ تیرہ حسینائیں دنیا بھر سے وہاں موجود تھیں جو اس مقابلے میں شرکت کرنے آئیں تھیں ڈاکٹر شفق اختر کا خواب تھا کہ وہ اپنے سر مس پلانٹ کے تاج کو سجا لیں مگر اس دفعہ ان کا یہ خواب مکمل نہ ہو سکا مگر اس مقابلے کے بعد انہیں دوہزار تیس میں میس ہومینٹی کے اوارڈ سے نوازا گیا ان کے ایک انٹرویو میں بتایا انہوں نے کہ مجھے ہومینٹی کا بہت ہی زیادہ شوق ہے میں ایک ڈاکٹر ہوں مگر ہڈیاں جوڑتی ہوں لیکن اس شعبے سے ہٹ کر میں ہومینٹی سے بہت زیادہ مخاطب ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں لوگوں کے کام آؤں اور اسی ذریعے سے وہ ہمارے ملک پاکستان کا نام بھی روشن کرنا چاہتی ہیں سوال تو یہ ہے کہ 2023 کا یہ گران فینالے منقض ہونے کے بعد اس کا وینر کون رہا جی ہاں اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ساؤتھ افریکن موڈل ماریا لوسا نے یہ تاج اپنے سر سجا لیا ہے ماریا لوسا نے 2019 میں بھی یہ اعزاز حاصل کیا تھا 2019 میں بھی یہ تاج ان کے سر سجا تھا اور اب 2030 میں بھی اس کا اعزاز انہی کو ہی ملا ہے ڈاکٹر شفق اختر نے کمبوڈیا میں اس مقابلے سے قبل اپنے روایتی لباس میں ایک شوٹ بھی کروایا ہے وہ اپنی سرگرمیوں کی چھٹیوں کے اوپر دیگر برینڈز کی تشہیر کرتے ہوئے بھی دکھائی دی رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی پتاتی چلوں کہ میس پلانٹ کا یہ پروگرام 2019 کے سال میں میس ہیلی ایمن نے تخلیق کیا تھا جس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع رہا اور دنیا بھر کی حسیناؤں نے اس میں شرکت بھی کی میس پلانٹ انٹرنیشنل پروگرام کا مقصد صرف ماحول کا تحفظ امن ثقافت کے اوپر ہی مبنی ہے امید ہے آج کا پروگرام آپ کو آیا ہوگا پسند ملتے ہیں پھر کسی نئے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ پان انٹرنیشنل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں